افتاب مطابی کی طرف سے اسلام علیکم جناب آپ سب کو معلوم بھی ہو چکا ہوگا کیونکہ آج تیرا تاریخ ہے اور آج بورڈ آف گورنر کا پی سی بی کا اجلاس تھا جس میں یہ تیپ آنا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا آئندہ چیئرمن کون ہوگا تو وہ بلا شبہ رمیز راجہ نہیں ہونا تھا اور ان کے مدد مقابل اسد محمود خان ایک محض کاروائی تھی آج متفقہ طور پر اور بلا مقابلہ رمیز راجہ کو چیئرمن پی سی بی منتخب کر لیا گیا ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کیونکہ رمیز راجہ پاکستان کے سابق کپتان بھی رہے ہیں اور کمنٹری میں ان کا پاکستان میں کوئی ثانی نہیں ہے آپ شاید وہ کمنٹری تو نہیں کر سکیں گے مگر دیکھنا یہ ہے کہ جو وہ دیورنگ کمنٹری کومی ٹیم پر تنقید کرتے رہے ہیں کھلاڑیوں پر وہ تنقید کرتے رہے ہیں کہ جو کھل رہے ہیں وہ کھلتے جا رہے ہیں اور جو ڈومیسٹک کے پرفارمر ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سینریو میں کتنی تبدیلیتی ہے کیا ڈومیسٹک کو پیمانہ بنایا جاتا ہے کومی ٹیم میں آنے کا یا پی ایس ایل کے چار اوورز پر اچھی پرفارمرز دکھانے والوں کو ہی کومی ٹیم میں جگہ ملتی رہے گی یہ تو سب کچھ وقت بتائے گا تاہم رمیز راجہ نے بڑا اہد کیے ہیں اور بڑے پیمان کیے ہیں اور اپنے خطاب میں کہا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے اور انہوں نے یہ چیلنج سمجھ کے قبول کیا ہے ہم سب کی بھی یہ دعا ہے جی کہ رمیز راجہ ایک انتہائی باوقار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور سپورٹلس لائف انہوں نے گزاری ہے ان پر پوری زندگی کسی قسم کا کرپشن کا کوئی الیگیشن نہیں تو ہم سب بھی ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی آئے اور دیکھیں اب وقت ہی ثابت کرے گا کہ رمیز راجہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں تاہم یہ خبر یہ اصل خبر یہ ہے کہ رمیز راجہ کو چھتیس میں چیئرمن بننے کا عزاز حاصل ہو گیا ہے گولا کرمیز راجہ